صدر ہیں ایویونٹ کو تشریف لائے اور ایک اجماعی انخواہ کا پیش فرمائے کہ انہوں نے سال بھر ایم ایس او کے پلیٹ فارم سے کیا کار گزا دیا جاتا ہے پروفیسر فرز اللہ خیلی صاحب پروفیسر فرز اللہ خیلی صاحب صدر صدر بقارید ازوان صاحب مجتبہ صدیقی صاحب اسعات الگرام موزر دلوم اگرام خواتن واندرات السلام علیم ورحمت اللہ وبرکاته نخمدور منسلللہ رسول کریم بمعباد فاؤس باللہ منشرف والرحیم بساندہ ورحمان ورحیم فمین یعمل ملتقالہ ضرورتن خیرین مرحیم اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے ذرہ بڑابر بھی نیکی کی وہ اسے قیامت کے بھی ضرور دیکھیں گے اس آیت کریمہ کا ہمارے گفتگو سے کیا ریلشن ہے وہ بات میں آپ کو سمجھنا رہے ہیں سب سے پہلے تو ہم ایمیزو کی طرف سے اور ابھی طرف سے آپ تمام ایمانان کا اس اجلاس میں غیر مقدم کر دیں اور آپ کی شکل گزار دیں کہ آپ رشیف رائے ہیں اور اللہ عزو جل کا شکلیہ کہ اس نے ہمیں آج کی اس خروف صورت مجلس میں جمع ہونے کا موقع انہیں فرمائی محترم حضرات ایمیزو کی تاریخ اس طرح سے ہے قیسن اندر انیس سو ستتر میں علیگرمس مینورسٹی کے کچھ شاہین صرف تروانی اس کی بنیاد بکھی تھی جن میں سرے فیرس جو نام تھا وہ جناب ہیڈو کے اسماعیل حصہ صاحب کا ہے شروع میں کئی سال اندر یہ تنظیم کچھ خاص سرگر میں عمل نہیں رہی اس کی بات اور یہ پیچنبی کی بات بھی نہیں ہے بہت سارے تنظیموں کے ساتھ اس طرح کی باتیں پیش آتی ہیں کہ جب شروع میں اس کی بنیاد پڑتی ہے تو اس کی کارکردگی اور کارکرداری کچھ خاص نہیں رہتی ہے ایسے ہی کچھ ایمیزو کے ساتھ ہو آتا ہے لیکن الحمدللہ پچھلے پندرہ ایمیز سالوں سے اس کی کارکردگی میں اچھی خاصی تھیدی آئی ہے اور بہت منان بخش اس کی کارکرداریاں رہی ہیں خواتن حضرات گو ایمیزو نے اپنی آنکھ اسی ایمیزو کیمپوس میں کھولی لیکن ڈرستہ رستہ اس کے بالوں پر نکلتے گئے اور اس کا دائرہ کا ایمیزو کی چاہر جوارے سے استغراؤز کر کے شمال سیلے کا جنوب پہ ہند تک وصیب ہو گیا چنانچہ جامعہ ملیہ، جامعہ احمدلڈ، رویلکھن اینورسٹی، راجستان اینورسٹی، راجستان ٹیکنیکل اینورسٹی، مرکہ سکاپتی سنیاں کرانا، جامعہ سانجیاں کرانا کے علاوے ملک کے بہت سارے کولیجز اور اینورسٹیز میں آج یہ تنظیم مدہرے پر فاقال ہیں جب ہمارے فاؤنڈرز نے ایمیزو کی بنیاد رکھی تھی تو ان کے سامنے کیا مقاسد تھے میں بڑی اقتصادی کے ساتھ آپ کے سامنے انہیں رہنا چاہوں گا ان کے مقاسد کچھ اس طرح سے یونیورسٹی خلوان تک اسلام لقت نہیں پیغام پہنچانا، اصلی دستگوہوں میں اسلامی معمول پڑا ہوں نوجوانوں کے دلوں میں انفتی رسول صلی اللہ علیہ وسلمان کے ساتھ مدرینہ دین کی محبت کے چارہ روشن کرنا، عمل و شانتی اور بھائی چارہ قائم کرنا اور ہر طرح کے ظلم و تشبت سے بیداری کا ادھار کرنا، غرابہ اور حاجت بندوں کے بھی استطاعات بھر رفاع عام کے تھوڑے بہت کام دینا مدرم سامنی، یہ مسلم اسٹوڈیانس اور ارگنیشن کے جنرل مقاسد ہیں، جہاں تک علیگر مسلم انورسٹی کی کیمپس میں تنظیم کی سرگرمی اور کارکردلی کی تعلق ہے، تو وہ کچھ اس طرح سے رہی ہیں تقریباً تمام اقامتی غوروں میں ہفتہ واری درسی قرآن کا بازابتہ اعتمام کیا جاتا ہے، جہاں ہمارے جامعہ اشریفیہ، دارو علیمیہ اور دیگر بزاری سے علیہ السنزد کے فارغین درس دیا کردی ہیں نمبر درموتار سے گزرائے دین کی تواریخ وفاد پر ان کی یادہ منائی جاتی ہیں، لیکچرز کروایا جاتے ہیں، تاکہ طلبہ ان کی زندگی کے روشن صفحات سے اپنے لئے نوپوش راہ سلاش کرتے ہیں نمبر تی، ریلیجیس اور نیشنل اشریف پر ماہِ علماء اور دانجشوروں کے گاہے وزاہے لیکچرز کرایا جاتے ہیں نمبر چار، خواہش بن طلبہ کے لئے کئی ہولوں میں کرت سیسنے کی پروگرام کا بھی احتمال کیا جاتا ہے نمبر پانچ، سردیوں میں محتاج کے درمیان کمبل اور اس طرح کے دوسرے کپڑے گرم کپڑے تخصیم کیے جاتے ہیں نمبر چھے، ایم ایس او آفیس کے اندر ایک شاندار لائیڈری ہے جہاں مختلف موضوعات پر سیکلوں کتابیں دستیاب ہیں الحمدللہ وہاں جن حضرات کو ضرور پڑھ دیئے وہ پہنچتے ہیں اور ان کو کتابیں عشق پرکی رکھتی ہیں خواہش بن حضران، یہ تو وہ کام ہے جو ایم ایس او تنظیم کرتی رہی ہے مختلف سالوں سے جہاں تک بات اس سال کے کارکردگی کی ہے تو وہ کچھ اس طریقے سے ہمارا جو ہفتہ واری درستے پران کا پروگرام ہوتا ہے وہ تو ہوا ہی ہے، الحمدللہ ہو رہا ہے، بہت سلوں کو بھی انجام پا رہا ہے اس کے علاوے جو کچھ پروگرامز ہیں، ان کا میں مختصر کا خواہ کا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں 11 اگر 2018 کو تاج شریعہ حضرت عظری میاں رحمان کی یاد میں ایک پروگرام حبیب ہال کے ریڈنگ روم میں شاہنواد صاحب وہاں کے جوئن سیکریٹری انہوں نے ملکت کر آیا جس پہ مولانا جاوید علیہ مصباحی صاحب سے خطاق کیا 18 ستمبر کو اسلام میں تقویٰ کی اہمیت کی عنوان پر حبیب ہال کے ریڈنگ روم میں ہی ایک پروگرام اور منقض ہو 20 ستمبر کو سرسید ساؤس کے جوئن سیکریٹری عبدالسکتار صاحب نے شہید کربلا پروگرام کائنے کا دیا جس میں حضرت علامہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے اپنے خطاق سے سامین کو نمازا پانچ مومبر کو عبدالسکتار صاحب نے سرسید ساؤس کے قومن روم میں جشن احمد رضاق کے نام سے ایک مجلس سجائی جس میں سید کربلا پروگرام صاحب کا بیان ہو 17 نومبر کو حبیب ہال کے متحرک کربانے ریڈنگ روم میں احمد کے صحابہ و اہلی بیٹ پر ایک پروگرام کرایا خطاق کے فرائد حضرت مورو نومان عدری صاحب اور مورو نومان جاوی دعلا مزبائی صاحب نے نمائے تھی 18 نومبر کو کاشید امام صاحب نے سیرتب نبی کا ایک پروگرام علامہ اقبال ہاؤس پر مسجد میں منقض کیا خطاق کی ذمہ داری مورو نا جاوی دعلا صاحب نے نمائے تھی 20 نومبر کو عبدالستار صاحب نے سرسید ساوز کے پروگرام روم میں ادھے ملازم نبی کے پروگرام ادھے ملازم نبی سے متعلق ایک پروگرام پہنے کا کیا خطاق اللہ مسجد کربل اسلام صاحب کی ہوئی تھی یقوم قسمبر کو عاصف رضا صاحب نے امبیڈ کر ہوگئے ریڈنگ روم میں جشنی ملازم نبی کا پروگرام پکھا خطاق کی ذمہ داری مورو نا شمی مسمائے صاحب نے نبائی تھی 24 نومبر کو کاشید نبی صاحب نے علماء اقبال کے مستد میں سیرت غوث آدم کا ایک پروگرام کیا جس میں خطاق کی ذمہ داری مورو نا شادہ برکاتی صاحب نے نبائی تھی نو فروری کو زیشان حریمی صاحب نے اسلام میں نظام تراث پر آفتار بھول کے پروگرام میں ایک پروگرام کرایا جس میں خصوصی صحبی حضرت معلوم نظری صاحب تھے اور تھوڑی بہت گفتگو اس ناچیس کی بھی تھی دس فروری کو حبی بھول کے ریڈنگ روم میں اصحاب رسول و حلی مہت پر ایک جلسہ منقل ہوا ہم اٹھائیس فروری کو فضائل خلیفہ اقوال کے عنوان پر شہنواد صاحب نے حبی بھول کے ریڈنگ روم میں ایک مجلس رکھی خطاق کی ذمہ داری حضرت معلوم نظری صاحب نے نبائی تھی حضرات ان سب پروگرامز کے علاوے ایک بردت حسنہ کے طور پر ایک چیز کا اجازہ اضبع ہوا اور میں اس کے لیے حبی بھول کی جو مدحرک طلبہ کی ٹیم ہے جو ان کو مبارک بات دینا چاہوں گا کہ ان حضرات سے اصحاب رسول و اہل بیت پر ایک بہترین اینکوئیز کانپیٹیشن کا انعقاد کر آیا امیزو کی طرح سے جس پہ الحمدللہ اسکول سطح سے لے کر یہ جی تک کے طلبہ نے شرکت تھی میں اس کے لیے حضرت سے حبی بھول کے طلبہ کو مبارک بات دینا چاہوں گا میں آپ حضرات کا زیادہ وقت نہیں لے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں اس اپیل کے ساتھ کہ آپ حضرات مسلم سوریانٹ اورگنیٹریشن سے جڑے اسے مضبطی فرام کریں دعا ہے کہ والدالہ اس کی راہ آسان فرمائے شکریہ بہت بہت شکریہ حیدر بس بھائی صاحب ایم ایسو کی کارگزاریوں کا ایمیش بھالی خان کا پیش کر رہے تھے آخر میں انہوں نے کہا کہ ایک بدتِ حسنہ ہم نے شروع کیا میں ان سے ہی کہنا چاہتا ہوں زہر بہتا ہے انہوں نے سینئر ہوں کہ اس لفظ کی جگہ اگر آپ یہ کہیں ہم نے ایک روایہ تے حسنہ کا حسنہ کا آغاز دیا تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ بدت کا اطلاق تو ان پہ بہت دنوں سے ہوگا تو ہمیں روایہ تے حسنہ کا استعمال کریں تو بہت سکتا ہوں زیادہ موضوع رہے گا حضرتِ گرامی پیسے تو